بلکل برزبادرز ماشاءاللہ ہمارا ٹورنمنٹ کا سٹارٹ ہوا ہے اور آئی ٹھنک جو مائنڈ سیٹ یہ ٹورنمنٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے بنایا تھا پلیئروں کے ساتھ بات کر کے ون ٹو ون بات کر کے کہ یہ وہ ٹیم ہے جو لاسٹ ایر کے ٹورنمنٹ کی رنرز اپ رہی ہے تو میری ان لوگوں کے ساتھ جتنے بھی پلیئر ہیں آلماسٹ اسکوارڈ کے اندر زادتر پلیئر وہی ہیں جو لاسٹ ایر اسکوارڈ میں موجود ہے تو میری کوشششن کے ساتھ یہی ہے کہ وہ اس ٹورنمنٹ کو اس مائنڈ سیٹ سے سٹارٹ کرے کہ جو ایک رنرز اپ ٹیم ہوتی ہے اور نیکسٹ ٹورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے پلان کے ساتھ آتی ہے تو الحمدللہ لڑکوں نے ریسپونڈ بہت اچھا دیا ہے اور جو پلانز ہم نے بنائے ہیں جس طریقے سے ہم نے اپنی پرپریشن کی ہے اور ہر بندے کو جو اس کا رول دیا ہے آئی تینک وہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اچھا لگ رہا ہے کہ سینئر اور جونئرز کا جو کومبینیشن ہے اس کو سب اپنا اپنا رول بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں تو یہ دیکھ کے ایک بڑا اچھا سائن نظر آ رہا ہے اور سٹارٹ بھی ٹورنمنٹ کا بہت اچھا ہوئے سینئرز کا جو رولز ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہم نے جب یہ ٹیم بنائی تھی اس وقت یہی سوچ کے بنائی تھی کہ جب آپ کے پاس یونگ پلیئرز ہوتے ہیں ایکسائٹنگ پلیئرز ہوتے ہیں تو وہ یونگ پلیئرز جو ہے کس طریقے سے سینئر کے اراؤنڈ میں کھیلتے ہیں آکف کی بات کروں گا جو ہمارا فیوچر پروسپیکٹ ہے انشاءاللہ پاکستان کو ریپیزنٹ کرے گا اس کے لیے میں نے مائنڈ یہ بنایا تھا کہ جب وہ عمر گل کے ساتھ اور عمید آصف کے ساتھ جو سینئر بولرز ہمارے ان کے ساتھ بولنگ کریں گے ان سے بولنگ کی ٹپس ملیں گی ان کو اچھی وہ گر سکیں گے بولنگ کے تو آئی تینک کہ یہ ان کی ڈیویلپنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے آگے کے لیے تو اس طریقے سے میں نے کومبینیشن سینئر کا بنایا ہے بیٹنگ میں امران فرد ہمارے پاس موجود ہیں ایک سیزنڈ پاکستان کیمپینر رہے ہیں ان کی موجودگی میں جتنے بھی پلیئرز کھیل رہے ہیں جیسے ایمام علاق ہے او ایس زیاہ ہیں جو یہ پلیئرز ہیں ان کے تجربے سے کافی سیکھ رہے ہیں میری کوشش یہی ہے کہ جتنا ایکسپیرینس ہم نے گین کی اپنے کریئرز میں ان کو وہ سب چیزیں بتائی جائیں اور موسٹ امپورٹنٹ جو سب سے بڑی چیز میرے لیے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے بیچ میں جو ایک گیپ ہے جس کے اوپر اکثر بات ہوتی ہے میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اس گیپ کو کم کروں ان پلیئرز کو بھی میں وہی چیزیں بتا رہا ہوں ان پلیئرز کو وہی چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ جو لیک رہی ہیں ہمارے اس ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کے گیپ میں اور میری بڑی کوشش ہے پور امید ہوں اس بات پر کہ لڑکے جو ہے اس کو انڈسٹینڈ کر رہے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹ گول جو ہے وہ آپ کا پاکستان کرکٹ ٹیم ہونا چاہیے آکیف اور اماد برڈ جو ہے خاص طور سے اماد برڈ کی بات کروں گا وہ بہت سیزن کیمپینر ہے اور آل راونڈرز کے نظریے سے میں ان میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے اس پوٹینشل کو انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر ایک اچھے آل راونڈر کی اس وقت کمی محسوس کی جاری ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ جتنی بھی جو باریکیاں ہیں بیٹنگ بولنگ کی آل راونڈر جو ہونی چاہیے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں ان کو رولز دے رہے ہیں ان کو سکانے کی وہ ساری چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ خود اتنے ایکسپیرینس پلیئر ہے کہ وہ اس چیز کو پک کر رہے ہیں تو میں نے اس جو اوورال سکوڈ پک کیا تھا اس کے اندر جو سولہ کے سولہ لڑکے ہیں ان کو رولز اسی لئے دیا تھا کہ جب وہ اپنے اس رول کو جب بھی جس پک جس پلیئر کو موقع ملے وہ سٹریٹ اوئے اپنے فوکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اندر آئے اور اپنے اس رول کو فلفل کرے الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ای تنگ یہاں پر میں کریڈٹ اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے اوپر ضرور دوں گا کہ دو تین سال پہلے میں نے کھیلتے ہوئے یہ مائنڈ بنایا تھا کہ جب آپ ایز اپلیئر کھیلتے ہوئے ٹرانسفورم کرتے ہیں تو آپ کے لئے بائی دی ٹائنگ تو آپ کے لئے بہت اچھا لگ رہا ہے لہذا ہم لکھی کہ الحمدللہ تین سال سے میں پی ایس ایل کے اندر کراچی کنگز کے ساتھ موجود ہوں ٹی ٹین لیگ میں ہوں یو ای کی ٹین کے ساتھ کام کیا ہے تو جتنے بھی گریٹ کوچز آراؤنڈ دے ورلڈ اس وقت کوچنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کیا کوچنگ کے اوپر ڈسکشن کی اور جو ایکسپیرینس میں میں نے اپنے کریئر میں ٹاپ کوچز کے ساتھ رہتے وے کھیلتے وے سیکا لیگز کھیلنے میں اور پاکستان ٹیم میں رہتے وے وہ ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن جو ہے بڑی زبادست نظر آ رہی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کرکٹ جس لیول پر ہو رہی ہے فاس پیس پر ڈیفرنٹ فارمیٹس میں ہو رہی ہے اور جو ریکوارمنٹ ہے ایک پاکستانی سٹائل جو ہمارا ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارا انداز کھیلنے کا ہے اس کی اور ورلڈ لیول پر جو کرکٹ ہو رہی ہے اس کا ایک کمبینیشن اس طریقے کا بننا چاہیے جس کے وجہ سے ہمارے پلیئرز اس لیول کے اوپر اچھا کمپیٹ کرے تو یہ میرے ذہن میں ایک پلانز ہیں کہ ورلڈ کرکٹ جس پیٹرن پر ہو رہی ہے اس میں پاکستانی انداز جو ہمارا کھیلنے کا ہے بیٹنگ کرنے کا بولنگ کرنے کا اور جو ہمارا کھیلنے کا اٹیچیوڈ ہے اس کو جو ہے میں کمبین کر کے ایک ایسے پلیئرز انشاءاللہ تعالی پاکستان کرکٹ کے لیے اوپر لے کر آؤں کہ جب وہ ورلڈ لیول پر کمپیٹ کریں چاہے وہ پاکستان سے کھیل لیں لیگز میں کھیل لیں تو وہ ان پلیئرز کے جو ہے لیول کے اوپر آکے کھڑے ہیں اور ہمیں نظر آئے کہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں اب واقعی جو ہے اس لیول کے اوپر کمپیٹ کر رہے ہیں اور اب ڈیفرنٹ ورلڈ پلیئرز میں انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں امام الہق ہمارا بڑے زبدیس پلیئر ہیں پاکستان کے فیچر پروسپیکٹ ہیں اور میں ان کے ساتھ کافی ڈیٹیل ڈسکشن بھی کر رہا ہوں ہاری سویل ہمارے بڑے زبدیس کیپٹن ہیں بہت ایکسپیرینس ہے ان کو ہر فرمیٹ میں کھیلنے کا بڑے زبدیس طریقے سے لیڈ کرنے ہیں کل جس طریقے سے انہوں نے بڑی زبدیس ایننگ کھیلی ہے امام نے بڑی زبدیس ایننگ کھیلی ہے تو جو ان کا ایکسپیرینس اور ایکسپوزر ہے اس کو ہم نے اس کو یوٹلائز بھی کرنا ہے اور ان کو ان کو ٹرین بھی کرنا ہے حارس نے بڑے زبدیس طریقے سے اس ٹیم کو جو ہے وہ لیڈ کیا ہے کر رہے ہیں اور امام نے جس طریقے سے کل اپنا کانفیڈنس شو کیا ہے اور بیٹنگ کیا ہے میں بڑا پور امید ہوں کہ یہ سینئرز جو ہے اس ٹیم کو آگے بھی لے کے چلیں گے اور جو بھی ہماری امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ سارے پلیئرز جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھیں گے آل ایس ٹورنیمنٹ میں